سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولار نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں بہنے ولی بنا دیتی ہیں بہنے ماں کا روپ ہوتی ہیں بھائی بہن سے تعلق اس لیے نہیں رکھ رہا کہ اس کے گھر میں غربت ہے میں نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا مذہبی سکالر ہے ان کا لیکچر سنا اس کی بات بڑی دل کو جا لگی وہ کہتا ہے میرے پاس ایک شخص آیا اس کو بلیڈ کینسر تھا زندگی موت سے لڑ رہا تھا وہ روحانی علاج کرتے ہیں تو پوچھا تیرا ابائی شہر کون سے کہا فیصل آباد تو پوچھا وہاں کبھی گئے ہو کہا بیس سال ہو گیا نہیں گیا تو کہا وہاں کوئی تیرا اپنا رشتے دار ہے کہا وہاں بہنے بھی ہیں چچا تائے بھی ہیں پوچھ ہی مالی پوزیشن کیسے ہی کہتا ہے وہ سب غریب لوگ ہیں غریب تو رشتے دار بھی نہیں ہوتا اور غریب کو مو بھی نہیں لگاتے کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے کہا بیس دن ان لوگوں میں گزار کیا ہو بھوکوں کو کھانا دینا برہنہ کو لباس دینا پیاسے کو پانی دینا پیادہ کو سواری دینا یعنی کسی کے پاس ٹریکٹر نہیں بولے دینا حل ٹھیک کروا دینا ٹیوول ٹھیک کروا دینا بیس دن ان کی خدمت کر کے آؤ بیس دن خدمت کر کے آئے کہا اب دوبارہ ٹیسٹ کروا جب دوبارہ ٹیسٹ کروا ہے تو اس کو بلیڈ کینسر نہیں تھا بھائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں اور دعائیں کروایا نہ کرو دعائیں لیا کرو کام ایسے کرو کہ کلیجے سے آواز نکلے میرے نبی کا فرمان ہے اگر عمر میں رزق میں برکہ چاہتے ہو تو صلح رحمی کیا کرو اور تمہاری صلح رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے بہن بھائی ہم نے سٹیٹس کا خیار رکھا غریب بہن ہے کہیں کرز نہ مانگ لے غریب بھائی ہے کہیں پیسے نہ مانگ لے ہم مو ہی نہیں لگاتے یار ہم مذہبی لوگ ہیں غریب آدمی ٹائم لینے آجے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے کوئی مسئلہ پوچھنے آجے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے ایک ڈسٹکمنڈی بھاول دین سے چلا ہے ایک بھاول نگر سے چلا ہے ایک کراچی سے چلا ہے وہ پانچ سو ہزار کلومیٹر کا سفر ہمارے پاس کر کے آیا ہے اور اس کو نظر انداز کیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس صرف آنے جانے کا قرائے اس کو تصویح دے کے بٹھا دیئے کہ یہاں بیٹھ کے وظیفے میں مشغول ہو جاؤ وہ تو بیچارہ ایک عقیدت میں بیٹھ جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا آگے پیچھے خدام تھے اور وہ سیدھا ہجرے میں چلا گیا اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا بتاؤ جو باہر بیٹھا وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی اور جب ہمارے روئیے ایسے ہوں گے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرو واصف علی واصف فرماتے ہیں اپنے ماتحد کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحد ہی نہ سمجھ بہت بڑا جملہ ہے واصف علی واصف کا آپ فرماتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے ایک میار ہم نے مقرر کیا جس کے پاس دولت ہو جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں ہم سمجھتے ہیں وہ بڑا ہے واصف علی واصف فرماتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والا اپنے آپ کو چھوٹا نام حسوس کرے لیکن ہم تو کہتے ہیں اس کو اوقات میں رکھو اور اوقات کس چیز کا نام رکھا ہے دولت کو میار بنایا اور میعہ صاحب فرماتے ہیں بے وکوفان دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے ہم نے کہا اس کے ساتھ اس کو اوقات میں رکھو ہم نے حیثیت کو دیکھا ایک بہت بڑا مذہبی سکالر دسترخان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا اور باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے بہت بڑی بات ہے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بیٹا کھانا کھالو اس نے ادھر ادھر نظر اٹھائی کانوں کا دھوکہ لگا کام میں مصروف ہو گیا انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھالو ششدر ہوا کہتا ہے حضرت مجھے کہا فرمایا ہاں بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھالو اچھا اس نے جاروب وہاں رکھا ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ دھو کے دسترخان پہ آیا ہو بلکہ اس نے دھوڑ لگا دی تھوڑی دیر بعد واپس آیا اس کے ساتھ اس کی بیوی اس کے بچے تھے وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے ہم عیسائی ہیں ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے اسلام پہ تین گھنٹے کا لیکچر نہیں اس پہ دلائل نہیں بس دو میٹھے بول بولے ہیں کہ بیٹا کھانا کھالو خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے روئیوں سے دین ملتا ہے صاحب عید کا دن ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں سرے را کھلا میدان آیا بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے لیکن ایک جانب کیا دیکھا گیا ایک بچہ ہے تن پہ پیرہن پھٹا ہے آنکھیں برس رہی ہیں حضور گزرے کے قدم رک گئے میرے حضرت فرماتے لوتا دخل اشوکا تن فرمان رسالت ہے کانٹا بھی چوبے ہم کو کب ان کو گوارا ہے برستی آنکھیں دیکھی تو حضور کے قدم رک گئے فرمائے بیٹے کیوں رو رہے ہو شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا عرض کرتا ہے کہ فلا غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے میں یتیم ہو گیا والد اب بیوہ ہو گی ماں نے دوسرا نکاح کر لیا سو تیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نگال دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں محمد تیرے باپ لگے عائشہ تیری ماں لگے فاطمہ تیری بہن لگے علی تیرے چچا لگے اور حسن حسین تیرے بھائی لگے وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے کیا حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے کھانا لباس دیا پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئی سرے راہ کھلا میدان آیا بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھائی جان ابھی تو آپ رو رہے تھے اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا کھانا ملا میں ننگا تھا لباس ملا میں یتیم تھا اببو جی محمد ملے عائشہ ماں ملی فاطمہ بہن ملی علی چچا ملے حسن حسین بھائی ملے وہ کہتا ہے اب بھی میں روں یہ اخلاق ہے یہ دینِ صاحب جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو